پاکستان کی فاسٹ بولنگ اس وقت دنیا کی خطرناک ترین فاسٹ بولنگ ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا بلے باز موجود نہیں ہے جو کہ پاکستانی بولر کے سامنے کھڑا ہوا اور ان کو آنکھیں دیکھا ہے ناظرین یہ سب کہنا تھا کرکٹ کے گوڑ کے نام سے جانے والے انڈیا کے لیجنری کرکٹ بلے باز سچان ٹنڈولکر کا ناظرین سچان ٹنڈولکر نے مزید پاکستان کی فاسٹ بولنگ کے بارے میں کیا کہا مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والا ہے چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی پاکستانی ٹیم کی فاسٹ بولنگ کو دنیا کی نمبر ون بولنگ اٹیک مانتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیلگن کو بھی پریس کر دینا ہے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے تین میجر فاسٹ بولر ہارس روف نسیم شاہ اور شہین شاہ فریدی میں سے کون سا کلاری آپ کا فیوریٹ فاسٹ بولر ہے آپ نے کمیٹ سیکشن میں لازمی بتا دینا ہے جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ آپ تک پاکستانی ٹیم نے ایشا کب دوار تائیس کے تین میچز کھیلے ہیں پہلے میچ میں انہوں نے انڈیا دوسرے میچ میں نیپال اور تیسرے میچ میں بنگلہ دیش کو بھی آل اوٹ کیا ناظرین پاکستان کے فاسٹ بولر میجر بولر رہے جنہوں نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی انڈیا کے خلاف انہوں نے دس وکٹیں حاصل کی جبکہ نیپال کے خلاف آٹھ اور بنگلہ دیش کے خلاف بھی پاکستان کے فاسٹ بولر کو نو وکٹیں ملیں ناظرین پاکستان کے اس فاسٹ بولنگ اٹیک سے اس وقت دنیا پریشان اور ڈری ہوئی ہے اسی کے حوالے سے انڈیا کے سابق لیجنری بلے باز سچانٹ انڈرول کر نے بھی پاکستان کے اس باولنگ اٹیک کو دنیا کا نمبر ون اور خطرناک باولنگ اٹیک قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ جس طرح پاکستان کے باولاز نے انڈیا نیپال اور بنگلہ دیش کے قلاف آل اوٹ کیے دنیا میں کوئی بھی باولنگ اٹیک ایسا نہیں ہے جو کہ ان کے سامنے ٹک سکے